اسلام آباد یونائٹڈ کے یوکو زونہ جونئر چھوٹا یوکو زونہ اپنا آزم خان پیار سے کہتا ہوں اس کے ساتھ دل لگی ہے ذرا اپنی اس نے ایک مرتبہ پھر اپیل کیا کہ مجھے انٹرنیشنل کرکٹ میں زیادہ چانسز دیں ایل پروو مائسیلف اچھا بقول آزم خان کے کہ میں پچھلے تقریباً پانچ سالوں میں تین مرتبہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آیا ہوں دو مرتبہ آیا باہر ہو گیا ابھی تیسری مرتبہ آیا ہے اور ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اب اس کو آگے کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے نیوزیلینڈ کی سیریز میں آپ نے دیکھا کہ یہ کیا تھا سارے میچز تو نہیں کھیلا لیکن جتنے بھی یہ میچز دو چار میچز کھیلا اس میں کوئی اتنی خاص پرفارمنس نہیں دے پائے آزم خان اور وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ نیوزیلینڈ کا ٹور اتنا آسان ہوتا نہیں ہے بے شک جونسا مرضی جا کر فارمیٹ کھیلو وکٹس ایسی ہیں نا کنڈیشن، وکٹس، پیس، باؤنس اب مشکل ہوتا ہے ذرا اوپر سے نیوزیلینڈ کے جو پیسرز ہیں ان کی سپریڈ بھی ٹھیک تھاک ہے تو پہلی سیریز نیوزیلینڈ کے اندر آزم خان کو ایج دیا جا سکتا ہے اچھا آزم خان کا چکر یہ ہے کہ آزم خان نے پہلی دو مرتبہ جب کمبیک کیا تھا تو تب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی بیٹنگ میں اتنی زیادہ پاور نہیں تھی جو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تب اس لیول پر آزم خان نہیں آیا تھا جس لیول پر ابھی ہے اب آزم خان نے دیکھیں نا سی پی ایل میں پرفارم کیا ہوئے اس نے ڈومیسٹک ریکٹ میں پرفارم کیا ہوئے اچھا وہ نمبر پانچ کی پوزیشن کے اوپر کھیلتا ہے نمبر پانچ کی پوزیشن کے اوپر پاکستان کو اس پانچویں چھٹے نمبر کے اوپر یا چھٹے ساتویں نمبر کے اوپر وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں لور میڈل آرڈر اس میں اگر آزم خان اور افتخار آپ کے پاس ہوں تو یہ ایک بڑا لیتھل قسم کا کمبینیشن بن جاتا ہے کیونکہ دونوں اچھے خاصے قسم کے پاور ہٹر ہیں دونوں آزم خان نے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کی ایک جھلک ابھی اسلامباد یونیٹڈ اور پشاور ظلمی کے میچ میں دکھائی ہے جہاں پر انہوں نے سر کیے سیونٹی فائیو رنز اور فیل سکیم بالز صرف اور صرف تیس بہت کوٹا تھا اس نے پشاور ظلمی کے بولرز کو بہت زیادہ اس نے ایون آریف کو بڑا زبردست کھیلا تھا حالانکہ آریف بڑا انپلیبل ہوا تھا اس میچ میں لیکن اس نے آریف کو بھی بڑا زبردست کھیلا تھا تو آزم خان کو اچھا ایک یہ چھ چھکے ساری چھکے اس نے لگائے چھ چوکے لگائے اس اننگ میں سیونٹی فائیو رنز کی اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس نے آئیل ٹی ٹونٹی کے اندر ایک فیفٹی ماری تھی اس فیفٹی میں اس نے تقریباً 20 ایک بالز میرا خیال ہے فیز کی تھی اس میں بھی چھکے چوکوں کی اس نے بارش کی تھی ٹو فیفٹی کا سٹرائک ریٹ اس کا اس اننگز میں تھا ٹو فیفٹی کا ہی سٹرائک ریٹ اس کا پشاور ظلمی والی سیونٹی فائیو رنز کی اننگز میں تھا تو آزم خان یہ آپ کو شو کر دیتا ہے کہ بھائی صاحب آئی کین ہٹ دا بال یہ کنفرم ہے چکر یہ ہی ہے کہ آزم خان کو چانس ملتا ہے یا نہیں اور میں نے تو کئی مرتبہ میں تو ملٹیپل ٹائمز کہہ چکا ہوں کہ میں تو آزم خان کو نیوزینینڈ کی سیریز سے آن ورڈز ورلڈ ٹی ٹونٹی تک ورلڈ ٹی ٹونٹی انکلوڈ کر کے میں اس کو ہر ٹی ٹونٹی کھلا ہوں پاکستان کی ٹیم کے لیے تاکہ اٹ لیسٹ آزم خان کا یہ دو شک مہینہ کہ مجھے پراپر چانس نہیں ملتا وہ چلا جائے کیونکہ آزم خان کی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پاکستان ٹیم میں پراپر چانس نہیں ملتا یہ وہ کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کافی ٹائم سے ان فیکٹ انہوں نے جب کمپیریزن کیا تھا اپنی پریزنس کا پاکستان کی انٹرنیشنل سائیڈ کے اندر پلس کسی بھی لیگ ٹیم کے اندر تو انہوں نے لیگ ٹیم کے بارے میں کافی زبردست قسم کی باتیں کی تھی اس کو کافی پریز کیا تھا انہوں نے کہا تھا ایپ لوگ مجھے اپرچنلٹیز ہی بہت دیتی ہیں بھائی لیگ کرکٹ والے وہ مجھے نمبر شمبر ٹھیک ہے جاؤ کھیلو اپنے حساب کتاب سے کھیلو جیسا بہتر لگے آزم خان کو لیگ کرکٹ میں فری اینڈ دیتے ہیں مطلب جو بھی فرنچائز ان کو سیلیکٹ کرتی ہے وہ ان کو فل ٹیم فری اینڈ دیتی ہیں کانٹریری پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شاید آزم خان کا رول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے ان کو وہ کہا جاتا ہے جو شاید ان کی جو نیچر آف بیٹنگ ہے اس کی اگینسٹ ہے کچھ اس قسم کا بھی کوئی ایک ان کی باتوں سے ایک ایسا وہ آتا ہے امپریشن کہ مجھے اس طریقے سے نہیں کھیلنے دیا جاتا جس طریقے سے میں کھیلنا چاہتا ہوں اچھا یہ ایک واقعی بڑا ویلڈ قسم کا پوائنٹ ہے کہ یار ہماری ٹیم میں اس طرح ہوتا ہے کہ یار نہیں تو اور تیری نیچرل گیم تو اس طرح ہے لیکن تو نے جا کر اس طرح کھیلنا ہی یہ کر جاتے ہیں یہ ہم کرتے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آزم خان سچ بول رہے ہو لیکن جہاں تک بات رہ گی نا اپرچونٹی کی تو میرے نزدیک آزم خان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے اگر لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ دو تو یار ہمیں کیا پرابلم ہے دو نا یار آزم خان کی جگہ کی اوپر تم کون سا ایسا کھل ہڑا لے کر آگے میڈل آرڈر میں اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پوزیشن ڈیکنٹ ہے پانچویں چھٹی اور آپ اوپنر کوئی ہے اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیں ایسے تو نہیں ہوگا یا آپ کسی اوپنر کو اٹھا کر میڈل آرڈر میں ایڈجیسٹ کر دیں اور باہر سے جو لڑکا لارے ہیں اس کو اوپنر کھلا دیں کیونکہ وہ اوپننگ کرتا ہے ڈومیسٹک نہیں آگے پیچھے نہیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو پانچویں چھٹے نمبر کی اوپر میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ابھی کوئی ایسا ہارڈ ڈیٹر نہیں ہے جس کو آپ یہاں پر یوٹیلائز کر سکیں آگا سلمان جو ہے اس نے کافی ویسے وہ دکھائی ہے لیکن اگر میں دونوں کا کمپیریزن کروں آگا سلمان کا اور آزم خان کا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آزم خان زیادہ بڑا ہیٹر ہے آگا سلمان آزم خان میں جان ہے جسے کہتے ہیں کہ سپینرز کو بڑا اچھا کھیل لیتا ہے پیسرز کو بڑا اچھا کھیل لیتا ہے پھستا ہے سچ نہیں ہے دونوں کے اگینسٹ ایکولی پاور ہیٹنگ کر لیتا ہے وکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہے آزم خان کا یہ بھی ایک بہت بڑا ایج مل جاتا ہے ٹیم کو اگر آزم خان کھیلتا ہے تو آپ کے پاس پھر دو وکٹ کیپرز ہو جائیں گے ایک رزوان دوسرا آزم خان تو آپ رزوان سے بیشے فیلڈ انگر آ لیں آزم خان سے وکٹ کیپنگ کر آ لیں کیونکہ آزم خان فیلڈ تو اس طرح نہیں کر پائے گا تو وہ وکٹ کیپر ہے تو اس کو وکٹ کیپنگ کرائیں پھر آپ اس سے کیونکہ اس نے اپنی وکٹ کیپنگ کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا کام کیا ہے تو یس آئی وڈ اگری اگر آزم خان کے اس کو یار زیادہ سے زیادہ چانس ملنے چاہیے اب پی سی بھی دیتا ہے یا نہیں وہ اب دیکھنا پڑے گا اس کو سائم ایوب کو میرا خیال ہے کم از کم دونوں کو نا ٹی ٹونٹی کے اندر پکا کر دیں تل ورل ٹی ٹونٹی کیونکہ اس سے پہلے جتنی سیریز ہیں وہ میچز ملا کر ورل ٹی ٹونٹی کے میچز ملا کر مجھے لگتا ہے ایک ڈیسنٹ نمبر آف گیمز بن جائے گا ان دونوں کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے اور جاتے جاتے یہ بات پی سی بھی کو یاد کرا دوں کہ ان دونوں نے سی پی ایل کے اندر کریبین پریمیر لیگ کے اندر ان دونوں نے ٹھیک تھاک قسم کا نا